شب راج کبنیٹ کی ورچول بیٹھک سمپن نے نگرے نکائیوں کے بجلی بلوں کو دی جانے والی سبسیڈی سماپت کرنے کا فیصلہ کسانوں کو چھ مہنے میں دی جائے گی بیس ہزار کروڑ کی راحت رہ منتری ڈاکٹر نروت مشرا نے دی جان کاری ایم پی میں کانگریس کی جیت کے لیے شب سینہ لگائے گی زور مہاراشتر سے لگی ویدھان سبھا سیٹ پر شب سینہ نیتا سنبھالیں گے کمان ادھر تھاکر سرکار کے منتری آئیں گے پرچار کرنے بی جے پی پرتیاشوں کی سوچی پر ہو رہی دیری پر گرہ منتری نروتر مشرا کا بیان کا سوچی کا انتظار کیوں کرنا ہماری سوچی پہلے سے کلیر ہے آج ہو سکتا ہے بی جے پی پرتیاشوں کے ناموں کا اعلان سبھی سیٹوں پر نام لگھتا ہے منگلوار سے منگل کی امید میں اٹھ کی لسٹ شیوپوری کے پوری سے کانگریس پرتیاشی ہری واللب شکلہ کی فسلی زبان کرز مافی پر کملنات کو ہی گھیرہ بعد میں غلطی صدھاری نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین اور سب سے بہلے بات کریں گے آج کی بڑی خبر کی پچھڑا ورگ آئیوگ کے گٹھن کے بعد اب او بی سی ورگ سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا سمان کرنے جا رہا ہے یہاں آج سے آپ سے کچھ دیر بعد سی ایم ہاؤس میں یہ سمان سمارو آئیجت کیا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پچھڑا ورگ آئیوگ کے گٹھن کی مانگ کافی سمائے سے چل رہی تھی لیکن یہ معاملہ علجتا رہا اور اس کے بعد اب جا کر کہ یہاں پر سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے یہ فیصلہ کچھ دنوں پہلے کیبنٹ کی بیٹھک میں لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ جو مہر ہے وہ لگنے والی ہے اس فیصلے پر اس کے عرابہ آپ کو ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ہوتا ہے کہ تو سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا سمان او بی سی برگ کی اور سے کیا جائے گا پچھڑا ورگ آئیوگ کی گٹھن پر یہ سمان کارکرم آئیجت کیا جا رہا ہے لمبے سمجھ سے یہ مانگ کی جا رہی تھی تو بھوپال سے بڑی خبر جہاں پر آپ سے کچھ دیر بعد او بی سی برگ کے پرطنی دھی سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا سمان کریں گے او بی سی برگ کافی وقت سے آئیوگ کی گٹھن کی مانگ کر رہا تھا اور ایسے میں جب شیورا ج کیبنٹ نے بڑا فیصلہ لیا تو اب سماج کی پرطنی دھی ان کا سمان کرنے جا رہے ہیں تو یہ اب دیکھئے وہ بھی سی برگ ہے جس کی پردیش میں کافی زیادہ سنگھیا ہے اور ظاہر سے آتے کہ سی ایم شیورا سنگھ بھی او بی سی برگ کا پرتنی دھتو کرتے ہیں لہٰذا جب پچھڑا آئیوگ کی گٹھن کی مانگ کو منظوری ملی تو سماج میں ہرش کی لہر دوڑ گئی اور اب اس فیصلے پر سی ایم شیورا سنگھ چوہان کا سمان کیا جا رہا ہے اور چلیں اس خبر پر چرچہ کرتے مار ساتھ بی جی پی کے ورشتھ نیتا شیو چوبے جی فون لائن پر ہیں چوبے جی آپ کا بہت سواگہ تھے ڈین این نیوز پر اور آج یہ جو سمان سمارو آئی جت ہونے جا رہا ہے سی ایم ہاؤس میں اور سی ایم شیورا سنگھ چوہان کو دھنیواد دینے آ رہا ہے او بی سی برگ پہلا کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا میرا اس سمان میں یہ انڈرود ہے کہ شیورا جی نے مدی پردیس کی راجنیتی دھرم کے جاتی کے برگ کے آدھار پر نہیں کی سروجنہ ہتائی کی ہے لیکن شیورا جی یہ بھی جانتے ہیں کہ باستہ میں جس برگ کے لیے اور جس برگ نے جو ہے سماج کے لیے کیا ہے ان کی سنگھا مدی پردیس میں کافی ہے اس لیے پچھلا برگ جو ہے اس کو آیوک بنانے کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کا مان اس مدی پردیس میں پڑھایا ہے جنہوں نے مدی پردیس کی انتی میں اپنی بشیس بھومی کا نبھائی ہے اس لیے آج تارہ پردیس کا وہ ورگ آج پرسند ہو کر مکہ منتری نواز پہنچ کر مکہ منتری جی کا عوی نندن کر رہا ہے اور یہ عوی نندن باستہ میں مکہ منتری جی کر نہیں ہے یہ عوی نندن اس بچار دھارہ کا ہے جس بچار دھارہ کے آدھار پر ماننی مکہ منتری جی ایک سادارہ کار کرتا سے تین بار مکہ منتری رہے چوتھی بار مکہ منتری ہے اور چناؤ کے بعد اس تائی روح سے پنہ مکہ منتری ہونے والے ہیں آج پچھڑا بار کے پرسند تھا کی باستہ میں پرکاستہ پر ہے پری کاسٹہ پر ہے چرم چیما پر ہے بلکل شب جی آپ ساتھ میں رہے گا ہمارے ساتھ کانگریس پر بکتہ امیت تاورے جی بھی جڑ گئے ہیں اور دیکھیں پچھڑا برگ ہمیشہ سے اسے لگتا رہا کہ وہ پکشت محسوس کرتا رہا اور آپ کی سرکار نے بھی حالان کی او بی سی برگ کو آرکشن دینے کی کوشش کی لیکن معاملہ کوٹ میں اٹکا ہوا ہے ایسے میں شیوراج کیبنیٹ نے فوراں سے پیشتر یہاں پر پچھڑا برگ آئیوں کی گٹھن کو منظوری دی اور کئی نہ کئی او بی سی برگ کا دل جیتا ہے اسی لئے سی ایم ہاؤس میں ان کا سمبان سمارے آئی جت کیا جا رہا ہے کمنٹ آپ کا دیکھئے مانی شیوراجن چوہان جی کو مدبریش کے گھوشنا ویر مکہ منتری کے روپ میں جانا جاتا ہے گھوشنا ہے تو وہ لگاتار کرتے رہتے ہیں لیکن انٹیمنٹ کتنا ہوتا ہے یہ آپ نے ہم نے سب نے دیکھا ہے چاہے وہ آٹی آئی کے مادشم سے ہو ہزاروں ایسی گھوشنایں ہوئی ہیں جن کو کوئی آج پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور آپ ہم کو اب تو یاد بھی نہیں ہے نا مکہ منتری جی کو سوائم یاد ہو چناہوں کے سامنے اس طریقے کی چیزیں کرنا یہ بھارتی انتہ پارٹی کی تنسلیتی میں شامل ہو چکا ہے اور پندہ سال میں آپ دیکھ لیجئے ایسا کوئی بھی ورگ نہیں ہوگا جس کا جو ہے اہت اس سرکار میں نہ ہوا ہو اب چناہوں کے سامنے ایسی چاری چیزیں کر رہے ہیں اور جنتہ کے ووٹ کو حاطل کرنے کی ان کی قرآت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جنتہ بہت سمجھدار ہے اور جنتہ جانتی ہے اور ہمارے دیکھئے پندرہ مہینے کا کارے کال تو نہیں میں کہوں گا ساڑھے گیارہ مہینے کا جو ہمارا کارے کال تھا کیونکہ آدھا سمائے تو ان کی سودے بازی میں چلا گیا اور کچھ مہینے جو ہے وہ آچا سہیتا میں چلے گئے ساڑھے گیارہ مہینے میں ہم نے جو کچھڑا ورگی نہیں سبھی ورگوں کے لیے سبھی سمجھداروں کے لیے جو جو ہم اچھے کام کر کرتے تھے وہ ہم نے کیا ہے اور ہماری نیتی ہماری نیت جو کی اس پش ہے سبھی ورگوں کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مانی پور مکہ منتری جی نے گوشنا کر دی اور اس کا کوئی ایمٹیمنٹ نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بہت جندہ پارٹی گوشنا دیر مکہ منتری ہیں اور اس پہ بہت زیادہ وشواز جو ہے ہم لوگوں کو نہیں ہے شیف جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے ایسی کئی گوشنا ہوتی آئی ہیں لیکن کیسے بھروسہ دلانا چاہیں گے آپ امید جی کو یہ ایک لائن میں بھروسہ دلانا ہوں مطر میں آپ کو ہم 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 بلکل دلائیے مانی کمال ناج جی جتنے سمیں مکہ منتری رہے اور آفدہ کے سمیں بھی یا سامانے سمیں بھی وہ پردیش کے کتنے اسطانوں پر دورے پر گئے اور مانی مکہ منتری شیوراج جی پور مکہ منتری ہونے کے بعد بھی آفدہوں کے رہتے یا کسی بھی پیڑا کے رہتے ہوئے نرنتر پرواز پر رہے جارہ دونوں کے دن نکال لیجئے کہ کون کتنا جنتہ کے بھی سکریے تھا اپنے آپ جو ہے سماج میں ستد ہو جائے گا کہ باستہ میں جنتہ کی دکھ کرسٹ پیڑا اور بیدنا کو کون سبستہ ہے مکہ منتری پت پر بیٹھ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اس پت پر بیٹھنا سامان بیکٹی کی طرح دے کر سیوہ کرنا یہ کمال ناج جی مکہ منتری جی کانگریس کی سرکار اور بی جی پی سرکار کا مو لنٹر ہے جیسے سماج سمجھ رہی بلکل لیکن جی شیف جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چناوی گھوشنا تھی پچھلا بار گائیوں کے گٹھن کی بھئیہ میں انتہیے انروت کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے پندرہ سال تھے جب ہم سرکار میں تھے ہمیں کوئی کچھ چناو اس سمجھ نہیں لڑنا تھا لیکن نرنتر ہم نے جو ہے ایسی یوجنہ کریانویت کی جو آج آدھی کے بعد کانگریس کے من میں کلپنا بھی نہیں تھی کہ یہ بھی سرکار کی یوجنہ ہو سکتی ہے وہ گھوشنا نہیں تھی وہ جمین پر دھرہ سر پر سماج کے ساڑھے ساتھ کڑو اور بھٹو بردیس کی جنتہ نے دیکھی ہے سنا آپ نے امید جی کہ جو کہا سو کیا یہ بات کہہ رہے ہیں شیف چوہے جی اور کہا کہ پندرہ سال آپ نے لگاتار کام کیا ہے اور جب سی ایم یا ہماری سرکار نہیں تھی اور جب سی ایم نہیں تھی شیف راہ جی تب بھی وہ جنتہ کے بیچ جا رہے تھے اور کمال ناجی سے زیادہ دورے کر رہے تھے دیکھیں آدھرنی شیف چوہے جی کا میں وہ سممان کرتا ہوں میری پتا تلے ہیں وہ میرے پتا جی کی عمر کے برابر لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اور پورا مجھے پدیش جانتا ہے کہ آدھرنی شیف چوہے جی کا اور ماننی مکتمنسی شیف راہ سنگھ جوہاں جی کا اتنے اچھے سمبند ہیں اور سب سے پرمک لوگوں میں وہ ان کے شامل ہیں تو ان کی ایک راجنیتک مجبوری بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان کی راجنیتک مجبوری ہو سکتی ہے لیکن اندر یہ اندر آدھرنی شیف چوہے جی بھی جانتے ہیں کہ پندرہ سال میں جو بھارتی انتہ پارٹی نے یا پھر مکتمنسی شیف راہ سنگھ چوہان جی کے کارکال میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور رہی بات ان کی دوسری بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دورے کرنا ساری چیزیں کرنا تو بھئی یہ ایک لوگتانتری کی ویوستہ ہے لوگتانتری کی ویوستہ میں مکہ منتری پر جو ہے ایک بڑا ذمہ داری والا پر ہوتا ہے اور اس کے عدینا سے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یعنی ایسا ہی ہوتا ہے تو میں کہوں گا شیف چوہے جی سے کہ ان کو یہ مانگ کرنا کہ سارے منتریوں سے سریفہ دلواتے ہیں پھر کلیکٹروں کی کی ضرورت ہے جب ہری جگہ ان کو بندن شو چلانا ہے تو ان سب ویوستہ وہ کیا مطلب ہے مکہ منتری جی کا کام ہوتا ہے سارا سنچالن کی ویوستہ ان کی ہوتی ہے سب ہی جگہ عدیکاری لگے ہوتے ہیں سب ہی جگہ منتریوں ہوتے ہیں اب یہ بات الگ ہے کہ مانگی مکہ منتری جی کو جو ہے وہ پوٹو کھشوانے کا بہت زارہ شوق ہے تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں چلے لیکن شیف چوبے جی ایک جب آپ لوگوں نے کیبنیٹ میں گھوشنا کی تھی کہ پشوڑ بار گایوک کی گھٹھن کو سمبیدھانک درجہ آپ دیا جائے گا کانگریس کی اور سے کاپتی آئی تھی کہ یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا اب کافی اس میں دیر کر دی گئی اور اب سرکار کو اس ورکی یاد آئی ہے کیا جواب دینا چاہیں گے کانگریس کے نیتاؤں کو میرا تو اس میں یہی انرود ہے کہ اگر ہم کچھ سوچ نہیں سکتے کر نہیں رہے تو یہ جو پندرہ مہینے رہے ہیں یہ ان کے من میں اگر ان کے پردی پیڑا دیتے ہیں یہ کار دے ہم نے کانا روکاتا انہیں ارے ہم نے تو کیا تھا ایک منٹ ایک منٹ ایک جی ایک ایک کر کے شیف جی ہم اچھے کام کرنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی بچاردارہ کی سرکار ہو اس کے ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ جنہت میں لیکن آپ مجھے کھیول یہ بتا دیں کہ جنہت کی وہ پانچ یوجنا ہیں جن کو انہوں نے گھوشنا پندرہ مہینے میں کی اور ان کا کریانون ہو گیا آمید جی ان کا تو ضرور دیجئے گا لیکن شیف جی کتنی دکتیں تھی کتنی مشکلیں تھی یا پھر آخر کیوں اتنا کا جو تھا پہلے بھی جو ہے پرساسنک درستی سے کوئی نہ کوئی کام تھا لیکن یہ لگا کہ اور اگر پچھڑے بار کو لاب دینا جس کی سنکھیا مدھپردیس میں جادا ہے تو اس میں ہم نے صدھار کیا ہے اور اس کو آگے بڑھانا کے لیے اس کی شروعات ہی کیون نہیں کیا اس کو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو لگاتار پچھڑے بار کے لیے مدھپردیس میں کام ہوا ہے اور اگر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پندرہ مہینے میں اس سے کیا ہے لیکن شیف جی کانگریس اپنے پیٹ کیے کہ تھپ تھپاتی کی دیکھے سامنے اس ورگ کو 27 فیصدی آرکشن دینے کی قواعد شروع کی امام لالا گی کی کوٹ میں چلا گیا اس پر آپ کا کہنا ہے جتنے بھی نڑنے لیتے ہیں یہ بیکٹی آدھار کے نڑنے ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی نڑنے ہوتے ہیں بلے ہی ہم سرکار میں ہوں لیکن سمکر سماج کو دے کر ہم نڑنے کرتے ہیں سماج کی آوش شکتہ ہی سرکار کی آوش شکتہ ہے ایسا ماننی شیور آجی مانتے ہیں جی سنی آپ نے بات ہے اور دیکھیں آپ نے کرنے کوشش ایسے میں نہیں لگتا کہ آپ نے بھی جو فیصل ہے وہ بھی کوٹ کچھری میں کیس میں الجھا ہوا ہے اور جو فائدہ آپ دے سکتے تھے کم سے کم یہ پاریٹی کے منتری نے ہے ویڈان صبح کے پتل پہ سکتار کر آئے کہ 37 لاکھ کسانوں کا کرجہ ہم نے ماف کیا تھا رہی بات بھو ماف کیا کے خلاف جو ہمارا عدیان چلا تھا چاہے ہم گوش الا کی بات کریں تو گوش الا آپ جب بھی سمجھ جیں گوش الا سے آپ جب بھی سمجھ جیں گوش لے جاتا مجھ پردیش میں بتاؤں کہ کم اللہ جی نے کہ پر اچھی گوش الائیں بنائی دوسرا ملاوٹ کی خلاف جو عدیان پورے پردیش 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 جس جنٹا بات نہیں آپ کچھ مہینے بس رکھ جائیے ایک جڑ مہینے بعد جو وہ واپس کانگریس پارٹی کی سرکار بنے کی تو پرشنا ورگوں کے ساتھ جو ہماری منشاہ ہے 27 تشک دینے کی اس کے علاوہ بھی سارے ورگوں کے لیے سمجھ سمجھ دائیو کے دیئی ہم لوگ لیکن باسکہ میں نردنے لینے والی تو جنت ہے جہاں تک یہ گوش اللہ اور اس کی بات کر رہے ہیں ان کو سائد رہے ہیں میں نے جنتا کی سیوہ آپ نے کری ہے لیکن جو جنتا کی آپ نے سیوہ کری ہے وہ پندرہ سال ہٹھتے بھی وہ سیوہ کا پیدا ہم لوگوں نے بھگے جانے ہی سب کچھ کر دیا یہ تو ایک یوگ سائیوں کی بات تھی کہ انایات آپ بنے بیٹھے بننے کی کوئی کلپنا آپ کے مند میں بھی نہیں تھی بلکل شیل جی کتنا بدلہ آئے گا پچھڑا بار گائوں کے گٹھن کے سمدانک درجہ ملنے کے بعد حالانکہ یہ بات کہی جاتی کہ ایسے جو آئیوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھی کے دانت کی طرح ہوتے ہیں دکھائے بھر کے رہتے ہیں وہ کسی کام کے لئے لیکن یہ آئیوگ کی شکتیاں اور جیسے ہم دیکھتے ہیں مہیلا آئیوگ بھی ہے بھال آئیوگ بھی ہے لیکن یہ بہت یدہ قدہ کبھی ان کی شکتیاں کام آتی ہیں کیا لگتا آپ کو جس ورگوں پر اگر واقع فائدہ پہنچانا ہے تو کتنی شکتیاں ملنی چاہیے اس آئیوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک اوڈہار بتاتا ہوں مانتی شیوراج جی کے سمیں جو پرتیوہ سالی چھاتر تھے اور جو بیدیش جانے کے لئے بھی موٹاج رہتے تھے ساسل سے انہیں کوئی مدد نہیں ملتی تھی ہم نے اس آئیوگ کے بنانے کے پہلے بھی ایسے چھاتروں کو مدد لے کے پھچڑے بھر کے لوگوں کو سہگوں کی سنکھیا میں بیدیش سکھیا کے لئے بھی جائے اب یہ آئیوگ بننے کے بعد اور بھی سماج میں جو اچھے کارے ہو سکتے ہیں بچوں کو پرتیوہ سالی بچوں کو جو لاب ملنا وہاں کے بھرک کو لاب ملنا اور ان کے جیون اس طرح کو اٹھانے کے لئے کیا ہو سکتا ہے آنے والا سب سے بتایا گا یہ کہنے کی بات نہیں ہے آدمی کی کتنی کرنی میں بہت فرق ہوتا ہے ہماری کتنی کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے کانگریز کی کتنی کرنی میں جو فرق ہے وہ پندرہ مہینے میں سماج نے اور مجھے پردیش نے دیکھ لیا جے آمید جی کمنٹ کیا لاسٹ کمنٹ آپ کا کیا جواب دینا چاہیں گے شیف جی لیکن میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ شیدہ سینجی اور ماننی ہمارے ساتھی وقتا جو ہے ان کا سمبن جو ہے سمبون پر دے جانتا ہے اس کی مجبوری ہے کھڑے رہنا لیکن چاہے کچھ بھی بارگی کی بات کریں چاہے پیشتر بارگی کی بات کریں دوسرے وقت ہم بات کریں مجھے پردیش کے پورو مکیوندی جی نے لگاتار اٹھارہ اٹھارہ گھنٹیں بیٹھ کر اپنے کاریالے میں کام کر رہا ہے ہم اپنے کاریالے میں کام کر رہا ہے ملاوٹ کی کلاس جو ہم نے ادھیان کلایا تھا ان سارے ادھیانوں کو اس پرکا اس کے دوارہ دبا دیا گیا ہے جو آپ اٹھارہ گھنٹیں کام کرنے کی بات کہتے ہیں بی جی پر اس کو کارپوریٹ کلچر کہتے ہیں وہ کہتی کی کامل ناجی تو اپنے آفیس سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے جن صاحب مجھے بولنے بھی میری بات کو پورا کرنے ابھی آنیا ہے آرہے میں بات پوری رکھے گا مجھے روک جتے ہیں مجھے بھی اپنی بات کہنے کا رکھے ہیں دیکھئے آج دیکھئے ہم راہ دہانی میں بجدہوں کی اسلام اپراد کی کیسیتی یہ روز دو گھٹائیں آرہی ہیں تو کیا دیوکتہ ہے کیا آپ آدمیوں کے حق سے کتنے بلند ہیں اور کیا اسی بھی کیسے اور مجھے بریش ہمارا جا رہا ہے پوری مجھے بریش کی رنٹہ ریکھ رہی ہے یہ سب صناوی شروع پہ جو چھوڑنے کی عادت ہے مجھے بریش کی مکتمندری جی کی سیمتہ پندہ سال میں ان کو سمجھ گئی ہے اس کی دوہزار اٹھارہ میں ان کو بیٹھایا تھا لیکن پٹھتے دروازے سے یہ لوگ واپس جو ہے کسی پر قابض ہو گئے ہیں ایک مہینے بعد یہ واپس اپنی صحیح جگہ پہنچنے والے ہیں چلے اب جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کا بھی جواب دے دیجئے جو آپ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کی بات کہتے ہیں بی جے پی یہ کہتی تھی کمال ناجی تو کورپوریٹ کلچر میں وہ زمین پر اترتے نہیں ہیں گاؤں میں جاتے نہیں ہیں لوگوں کے بیچ جاتے نہیں ہیں اور یہ وہ انہوں نے پہلی کہنا شروع کر دیتا کہ اگر یہی حال رہا تو کانگریس کی سرکار چلی جائے گی جو ہندرہ گاندی جی کی تاریخ کرتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے بہت شنطہ پارٹی میں ایسے بڑے دلوالے لیتاب نہیں بچے ہیں صرف جنتہ کے سامنے بھوٹی بہادے کر کے بھوٹی گھوزنائے کر کے ہی وہ تناب دیمہ چاہتے ہیں اور این 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 کے انپرین فکتہ حاصل کرنا ان لوگوں کا لقش بچا ہے شب جی لاسٹ ریمٹ آپ کو بھی چاہوں گا میں موقع دے دوں گا کہ آپ اپنی بات رکھیں اور جو انہوں نے کہا کہ پچھلے دروازے سے بی جے پی نے سرکار بنا لی تھی لیکن جلدی اپنی اصلی جگہ نہیں وپکش میں واپس آ جائیں گے اور دوسرے جو کماللہ جی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اب اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے تھے ہم تو اور جو برشتہ چار تھا اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا تھا اس پر لاسٹ کمنٹ آپ کو وہ ہی اٹھارہ گھنٹے کے کماللہ جی کی تاریف میں بھی کر رہا ہوں یہ اٹھارہ گھنٹے وہ بھوپال کے بلہ بھون میں بیٹھ کر اتنا نہیں کر پائے کہ اپنے بیدھائک اور اپنے منتریوں کو سنتوش کر پائے ہوں یہ ان کے اٹھارہ گھنٹے کی اپلک دیئے جبکہ میرے مکھی منتری جو ہے یہاں نہیں بیٹھ کے آپ گاؤں گاؤں گھوم کر بھی اپنے منتری اپنے بیدھائک اپنی جنتہ کو سنتوش کر پائے یہ ان کے اٹھارہ گھنٹے کی اپلک دیئے اور یہ میرے مانی شیوراج جی کی اپلک دی اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں چلیے شکریہ آپ کا شیورچو بجی مہار ساتھ اس سے چرچہ میں جڑنے کے لیے امید جی آپ کا شکریہ تو آپ سے کچھ تیر بعد سی ایم ہاؤس میں او بی سی ورگ کے پرتنی دھی سی ایم شیوراج جو درجہ دیا گیا ہے پچھڑا ورگ آئیوگ کو اس کے لیے سی ایم شیوراج کا یہاں پر آبھر پرکٹ کیا جائے گا دھنیواد دیا جائے گا اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار او بی سی مورچہ کی جو الگ الگ منڈل ہیں وہاں سے بی جے پی سرکار کو دھنیواد دیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کافی لمبے سمجھ سے مانگ تھی کہ پچھڑا ورگ آئیوگ کو سمدانک درجہ دیا جائے اور ایسے میں جب شیوراج کیابنٹ کا یہ فیصلہ ہوا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پچھڑا ورگ آئیوگ کے اس گٹھن کے لیے اب ان کا سممان کیا جائے گا سی ایم ہاؤس میں چلے بات کریں کچھ اور خبروں کی مادھپردیش اپچناو کو لے کر سیاسی دلوں کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں کانگریس نے 28 میں سے 24 سیٹوں پر پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا وہیں بھاچپا نے اب تک اپنا پتہ نہیں کھولے ہیں حالانکہ بھوپال سے ڈلی تک ہوئی بیٹھکوں کے بعد قیاس لگا جا رہے ہیں بھاچپا ایک دو دن میں پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کر سکتی اسی بیچ لسٹ کو لے کر گریہ منتری نرطم مشرا کا بیان سامنے آیا مشرا کا کہنا ہے کہ سوچی کا انتظار کیوں کرنا ہماری سوچی پہلے سے کلیر ہے سنکل پتر پر بھی گریہ منتری نے کہا کہ بی جے پی کے سنکل پتر میں کسانوں پر فوکس ہوگا کسان بی جے پی کی پراتھمکتہ میں ہمیشہ سے رہے ہیں کسان کا بیٹا ہی مکھی منتری ہے انتظار کیوں کرنا ہے ہماری سوچی تو کلیر ہے لگ بک پتہ نہیں کیوں انتجار کر رہے ہو کسان بارتری انتہ پارٹی کی پراتھمکتہ پر پرارم سے رہے ہیں کسان کا بیٹا مکھ منتری ہے اور ابھی ابھی دس ہزار کی ہیں چار ہزار بڑھا کے کسان کے لیے وہ تو کسی گوشنا پتر سنکل پتر میں نہیں سنکل پتر کی بات وہ جادہ کرتے ہیں جو لکھتے تو ہیں پر کرتے نہیں ہیں لکھت میں جو جھوٹ بولتی ہے کانگریس پارٹی ایسا بھائج پا نہیں کرتی ہم جو کہتے ہیں سکر کرتے ہیں اور چلے بات کریں گے شیوراج کیابنٹ کے بڑے فیصلوں کی آج شیوراج کیابنٹ کی اہم بیٹھک ہوئی حالانکہ ورچول اس بیٹھک میں کئی بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور نگری نکائیوں کو جو سبسیڈی دی جاتی تھے سٹریٹ لائٹ کے لیے وہ اب ختم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کسانوں کے لیے بڑا اعلان ہوا ہے بیس ہزار کروڑ کی راحت اب چھے مہینوں میں کسانوں کو دی گئی ہے یہ جانکاری بھی آج کیابنٹ کی بیٹھک میں دی گئی غریبوں اور پرواسی مزدوروں کو بھی راحت دی گئی ہے اس پر بھی آج چرچہ ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں منرے گا میں ایک لاکھ جل سنچنائے نرمیت کی گئی ہیں یہ باتچیت بھی ہوئی ڈیڑھ لاکھ سٹریٹ وینڈروں کو دس ہزار کی راشی دی گئی ہے غریبوں کو راشن اور خادیان اپلبد کرائے گیا یہ جانکاری آج گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرہ نے دی بیجے پی کی دوسری قسط کے پیسے ہیں پہلی قسط کے پیسے پور ودھائکوں نے رکھ لیے اب دوسری قسط کے پیسے بانٹے جا رہے ہیں انہوں نے آگے کہا بیساہو لال سنگھ کے پاس بند ہو چکے ہزار کے نوٹ بھی ہو سکتے ہیں دیکھنا پڑے گا جنتہ کو پرانے نوٹ نہ بانٹ دے ودا ہے کہ بیساہو لال سنگھ کا ویڈیو سوشل میڈیا میں آنے کے بعد جم کر بوال ہوا کانگریس نے چنہ وائیوک سے معاملے کے شکایت کر کاروائی کی مانگ کی ہے بیساہو لال سنگھ انوپور سے بی جے پی کے سمبھاویت امیدوار ہیں میں کہا ہوں نا یہ سب ان کے پاس دوسری قسطیں اور آگی ہے اور اس کا مزیوز کر رہے ہیں ان سب کی جانکاری چنہ وائیوک کو دیں گا میں سمجھتا ہوں کہ سب جگہ آ رہا ہے میڈیا میں آ رہا ہے سماچار پتوں میں آ رہا ہے چنہ وائیوک کو خود سنگھان لینا چاہیے اور جو روز ٹانسٹر پوسٹنگ ہو رہی ہیں بھی اس پر بھی روگ لگانا چاہیے بہبال کے منترہ لے پر بھی چنہ وائیوک جو ہے آچا سنگھتا لگا ہے کیونکہ یہاں سے پورے مدھے پردیش کے گو رہے ہیں اور چلیے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی مدھے پردیش سے خبر مل رہی ہے جہاں پر کل ہائی کوٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اس کے بعد ایک اہم بیٹھک آج سی ایم شبرہ سنگھ چوہان نے بلائی ہے جس میں سی ایس اور ڈی جی پی بھی شامل ہوئے یعنی مکہ سچی وہ ڈی جی پی کے ساتھ سی ایم شبرہ سنگھ چوہان نے چرچہ کی آپ کو دائیں کہ خازگی ٹرسٹ جو اندور کا خازگی ٹرسٹ ہے اس کی جو سمپتیاں تھیں وہ کرک کرنے کے بعد اب سرکار کو ان کا عدھکار ملا ہے تو آپ کو دائیں کہ خازگی ٹرسٹ کے سممندھ میں اچھے نیال آئے کے نرنے کے بعد مکہ منتری نے بیٹھک بلائی جس میں ڈی جی پی سی ایس اور سی ایم کے پی ایس او ایس ڈی مکرنگ دوستر ڈی جی ای او ڈی بیٹھک میں شامل ہوئے خازگی ٹرسٹ کی جو سمپتیاں بیچی گئیں ان پر اویدھ نرمان ہوا اور کھرد برد کرنے کے آروپ لگے تھے اس کی جہاں چاپ ای او ڈی بلو کرے گی ٹرسٹ کی سمپتی جن دکتیوں کے دوارہ اویدھ روپ سے بیچی گئی ان پر بھی سرکار کاروائی کرے گی اور ٹرسٹ کی سمپتیوں کو واپس لینے کا ہر سنبھاؤ پیاس کیا جائے گا یہ کہنا ہے سی ایم شیبراہ سنگ جوہان کا آپ کو دائیں کہ خازگی ٹرسٹ کی دو سو چھالیس سمپتیاں ہیں جس میں ایک سو ار تیس مندر اٹھارہ دھرمشالہ ہیں چوتیس گھاٹ بارہ چھتریاں سمیت چوبیس باگیچے بھی شامل ہیں وشیش سموہدہ کا ہمارے ساتھ ہے شرد بیاج جڑ گئے ہیں بڑی خبر پر شرد کل ہائی کورٹ میں سرکار کے پکش میں فیصلہ آیا اور کئی بڑی جو سمپتیاں ہیں سرکار انہیں اپنے قبضے میں لینے جاری اسی سمند میں آج ایک بیٹھک بلائی گئی اور کیا جانکاری مل رہی ہے دیکھئے پورا پردیش میں دیم دیکھیں گے تو کئی ایسی سمپتیاں ہیں جو فیلال الگ الگ پکار سے دگ رہی لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے وہ ورچو سے کی گئی اور اس کا کیس لگاتار کورٹ میں لمبیت کا جس کو پورے معاملے کو لے کر کورٹ نے جو پیسلا سرکار کے پکش میں سنایا اس پکش میں آنے کے بعد سرکار اب ان تمام جتنی بھی جو سمپتی ہیں ان کو عدیگرات کرنے کے لیے کاروہی کرنے جائے گا آنے والے سمجھ میں اسی لئے آج بھائی پچیس تری بیٹھک ہوئی تھی جس میں جو پرمبک سچی ہوئے اس کے علاوہ جو بی جی پی ہے وہ بھی شابل ہوئے تھے ان سے تمام وشو پر چرچہ ہوئی کیونکہ نمبے سمجھ سے جب یہ جو سمپتیاں جب یہ عدیگرات ریتی لوگوں کے قبضے میں رہتی ہیں تو اس کو ہٹانے کے لیے کہیں ہر پرکار کی ضرورت پڑتی ہے لائن آرڈر کی ضرورت بھی پڑتی ہے پولیس کی ضرورت بھی پڑتی ہے پرشافتنی قدیقاریوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو اسی لئے تمام عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھ سرا جو تیس طریقہ بیٹھ اپ ہوئی ہو اس بیٹھ اپ کے بعد ایک بڑی سنکھیاں میں جو سمپتیاں ہیں جس میں کوئی شطریہ بھی ہیں کئی الگ الگ فرکار کے چیزے بھی ان کو عدیگرات کرنے کا فرکار کے دور کیا جائے گا اس خبر پر آپ نظر میں رکھے گا آگے بھی شرد آپ سے اپ ڈیٹ ہم لیں گے شکریہ فلال اس جانکاری کے لیے تو اب جو خازگی ٹرسٹ کی جو سمپتیاں غلط طریقے سے بیچ دی گئی تھی خرد برد کر لیا گیا تھا ان کی ریکاوری کے لیے کس طرح سے آگے کام کیا جائے اسی سممندھ میں آج مخصہ چیو اور ڈی جی پی کے ساتھ کئی ان ادھکاریوں کے ساتھ سی ایم نے ایک بیٹھک لی ہے اور اب ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد میں ان سمپتیوں کو کیسے راج ساتھ کیا جائے اس پر کاروائی شروع ہوگی چلے تو اس بولیٹن میں فلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے دین این نیوز ناوسکار